ہم خطوط نورشی کے بارے میں جانیں گے کہ خطوط نورشی کیسے کی جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھئے خطوط نورشی کے لئے کچھ جروری ہدایت دیے گئے جسے آپ پڑھ کے خط آسانی سے لکھ سکتے ہیں آپ چاہے کسی کو خط لکھ رہے ہو اس کا مجموعن کچھ بھی ہو اگر آپ مندر جل باتوں کا خیال لکھیں گے تو آپ کو خط لکھنے میں کافی مدد ملے گی نمبر ایک میں دیکھئے اگر آپ رشتہ دار ہو دوستو یا کسی آسانہ کو خط لکھ رہے ہو تو آپ کی کوشش یہ رہنی چاہیے کہ آپ اپنے ہاتھ سے خط لکھیں ہاں اگر آپ کی تحریر صاف نہیں ہے تو آپ ٹائپ کرا کر بھی خط بھیج سکتے ہیں نمبر دو میں دیکھئے خط کے دائے طرف ٹوپ رائٹ مارجن میں جو اپنا پتہ لکھنا ہوگا جیسے یہاں پہ دیا ہے ایک اگزامپل 411-5, محلہ محرم تبہہ سہادارہ ڈیلی 11003 نمبر تین میں دیکھئے پتہ کے ٹھیک نیچے تاریخ ڈالے یعنی جو پتہ اوپر دیا ہے ہم لوگ 411 کا اس کے نیچے جو ہم کو تاریخ ڈالنا ہوگا تاریخ ڈالتے وقت آپ مندلی طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ کو اپنا سکتے ہیں جیسے یہاں پہ دیا ہے ہم 4 اکٹوبر 1986 یعنی ڈیٹ یا پھر آپ جو ڈے ہیں اس دن اس دن ڈے کا نام دے سکتے ہیں فرائی ڈے اگر ہے تو فرائی ڈے سیٹر ڈے اگر سیٹر ڈے منڈ ہے تو منڈے دے سکتے ہیں منڈے دینے کے بعد کوما فور اکٹوبر یا جو بھی ڈیٹ ہے اس کے بعد ائر دینا ہوگا یا پھر نیچے جیسے دیے گیا ہے چار دس انیس سو اچھاسی یہ ڈیٹ دے سکتے ہیں اس کے بعد نمبر چار میں دیکھئے خط کی شروعات کیسے کریں یعنی how to start you later خط کی شروعات جو ہیں آپ کو سلام و عدب سے کرنا ہوگا تو یہاں پہ دیکھئے خط کی شروعات کافی اہم ہوتی ہے اس میں اس سخص کو مخاطب کیا جاتا ہے جسے خط لکھا جا رہا ہے تخاطب یعنی القاب و عدب اس پر منحصر کرتا ہے کہ آپ کسے خط لکھ رہے ہیں الگ الگ درجے کے اسخص کے لئے الگ الگ خطاب کا استعمال ہوتا ہے کچھ زیادہ مستمیل خطاب نیچے دیے گئے ہیں جیسے آپ یہ کچھ خطاب دیے ہیں ہم والدین وہ رشتے میں بڑے دوسرے متعلقین کو یعنی اگر چھوٹے ہیں تو بڑے یا والدین یا رشتے دار میں جو بڑے ہیں اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں جیسے ہم والدین کو کہہ سکتے ہیں یا ماما انکل کو کہہ سکتے ہیں کہ مائی ڈیر فادر یا مائی ڈیر پاپا مائی ڈیر انکل یا پھر اگر انٹ اگر اورت ہے تو اس میں دے سکتے ہیں ڈیر انٹ ڈیر مادہ ڈیر ممی اس طرح ہم چھوٹے جو ہے اپنے ماں باپ کو دے سکتے ہیں نمبر دو میں دیکھیں والدین کے جرے بچوں کو یعنی والدین اپنے بچوں کو کیسے خط سے جب لکھیں گے تو اس کو کیا اسٹارٹ کریں گے کس سے تو یہاں پہ دیکھیں مائی ڈیر عمر ہے نا تو مائی ڈیر عمر مائی ڈیر سن اس طرح اپنے بیٹا ہے بیٹی کا نام لے سکتا ہے وہ مائی ڈیر کہہ کے پہلے ڈیر رو بھی کہہ سکتے ہیں اس کے جارے نمبر تین میں دیکھیں آپے بھائی بہن اور دوستوں میں اگر آپ کا کوئی بھائی ہے یا بہن ہے یا دوست ہیں تو آپ کہہ سے شروعات کریں گے لیٹر اس طرح دینا ہوگا مائی ڈیر برادر مائی ڈیر سسٹر مائی ڈیر جو نام ہے آپ کے فرین کا یا دوست کا یا بھائی بہن کا وہ دے سکتے ہیں اس طرح اپنے سے بڑے احددار اور تیارتی فرم کے مالک یا مالکان کو یا پھر اپنے سے جو بڑے ہیں یا کوئی اگر ٹیچر ہیں یا کوئی تیارتی فرم کے مالک ہے یا مالکان ہے تو اس کو ہم کیسے کہتے ہیں سر کہہ سکتے ہیں یا دیئر سر کہتے ہیں یا پھر ڈیر میسٹر رمیس کوئی نام ہے اگر تو اس کو نام بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد دیکھ ایک پات نمبر میں خط کے خاص حصے یعنی باڈی آف دیں لیٹر اسے موٹے طرف پر تین حصے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے سب سے پہلا حوالہ دیجئے یعنی آپ کیوں خط لکھ رہے ہیں اس کے بعد پیغام بھیجئے جس بات کا جواب طلب کیا گیا ہے وہ لکھئے آخر میں بڑے چھوٹے کو حضب مراتب خطاب کرتے ہوئے خط کے اصل حصے کو ختم کیجئے تینوں کی ایک ایک مثال نیچے دی گئی ہے جیسے حوالہ پیغام یعنی ریفرنس ہم کیا سکتے ہیں کہ آئی ہب جسٹ ریسیب یو لیٹر میں نے ابھی ابھی تمہارے خط ریسیب کیا پایا پیغام کیا سکتے ہیں اس میں میسج میٹ میسٹر گیج راج اینڈ گیب ایم دی منی مطلب آپ جو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کس لئے آپ خط لکھ رہے ہیں اس کو آہ جو انڈ ہے ختم ہے وہ ہے پلیز گیب مائی بیسٹ ریگارڈز لاو ویسس ٹو یعنی میری جو دعائیں ہیں اس کو دیجئے تو اس طرح جو ہے شروعات ہوگا اس کے بعد چھانے میں مجھے خط کا اختمام کیسے کرے یعنی ہاو ٹو کلوز ایلیٹر لاسٹ میں جو لکھتے ہیں جو سبسکسن جس کو کہتے ہیں وہ کیسے کریں گے تو خط کا اختمام اس بات پر منصر ہے کہ آپ کسے خط لکھ رہے ہیں اسے اختمامی لب جنیس سبسکرپسن بھی کہتے ہیں خط کیسے لکھا جا رہا ہے اس کے مطابق الگ الگ سبسکرپسن ہوتے ہیں اس میں مراسلہ نگار کے دستخط بھی سامل ہوتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے کچھ ایگزامپل دی ہے ہم لوگ والدین بجرو رشتدار کو یعنی والدین جو ہے بجرو رشتدار کو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں لاسٹ میں جو سبسکرپسن ہے دے سکتے ہیں یعنی والدین کو ہم جب خط لکھیں گے تو اس طرح دے سکتے ہیں نمبر دو میں دیکھئے ہیں والدین چچا چچی وغیرہ والدین جب بچوں کو خط لکھیں گے تو اس کے سبسکرپسن میں یہ ہوگا یہ سبسکرپسن لگ سکتے ہیں اب جو دوستوں کو کہا دیں گے تو دوستوں کو دے سکتے ہیں سنسیرلی یورس یورس سنسیریلی یورس بھیری سنسیریلی اس طرح ہم دے سکتے ہیں اپنے سے بڑے عددہ دار تیارتی فرم کے مالکوں کو یورس فیتپولی کہہ سکتے ہیں بھائی بہن میں مراسلت یور لووینگ سسٹر یور برادر اس طرح ہم دے سکتے ہیں نمبر ساتھ میں دیکھئے اگر تمام خط کے بعد کوئی چیز لکھنے سے چھوٹ جائے تو خط کے نیچے پوست اسکیپ پیس لکھ کر اپنی خط لکھیں یعنی خط میں اگر آپ کا پیچھ میں کوئی باڈی جو چھوٹ جائے تو یہاں پر نیچے جو ہے آپ دے سکتے ہیں سب اسکیپ کر کے پیس کر کے نمبر ایٹ میں دیکھئے کل ملا کر خط کیسا ہوا اپنا معافیل جمیر واجہ طور پر اجہار کرنے والا اور ایسی زبان ہونے چاہیے جو خط پانے جانے پانے والے کے درجے کے مطابق ہو گئر معمولی توالد بھی خط کا مقصد مجرور کرتی ہے بروقت خط بھیجنے کی بڑی اہمیت ہے ہمیسہ کوشش کیجئے کہ آپ کا خط صحیح وقت پر پہنچ جائے اور اس میں سبھی جروری باتیں درج کر دی گئی ہو اس لئے معافیل جمیر کے اظہار میں اقتصاقی کوشش کیجئے یعنی آپ کو لاشت میں اگر خط میں کچھ غلط ہو جائے کچھ غلط ہی لکھ دی ہے تو آپ معافی مانگ سکتے ہیں تو اس طرح جو ہے ہم ایک خطوط نویسی کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا دوستو اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے اور ایسی ویڈیو کو پانے کے لیے بیل ایکن کو بھی کلک کرنا مت بھولیے گا تھانکی فور واشنگ تانکی بھولیسنگ تا تا